بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 آئیں بسم اللہ آجیں جزاک اللہ عوض باللہ السمیق العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارزین ربنا ورب الملائکت الصافین والصلاة والسلام علی صاحب تور سنین وبلد الامین وخاتم النبیین ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللانت الدائمت علی آدائهم اجمعین اما وعدو فقد قال الحق فی کلام الحق وہو الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن نا اکثر الناس لا اعلا بہن صلوات بھیج دیں محمد وعالی محمد سادہ اردو سمجھ میں آتی ہے جی میری آواز ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ گرمی کا موسم ہے گرمی میں آپ کے یا میرے گھر مہمان آ جائے تو ہم اسے تھنڈا پونی پلاتے ہیں کوئی اسے شربت پلاتا ہے کوئی اسے روح افضاء پلاتا ہے کوئی جام شیرین پلاتا ہے کوئی شربت سندل پلاتا ہے کوئی سکنجبین پلاتا ہے کوئی کوکوکولا یا پیپسی کی بوتل پلاتا ہے ایسے یہ جائے آج میں یہاں حاضر ہوا عزیز غلام عباسگل اتر انہوں نے اشارہ کیا ایک بچے کو جیسے ہی میں آیا یہ میرے ساتھ خاموش سوزی میرے بھی ہیں یہ میرے سوزی ہیں تو جیسے ہی میں گاڑی سے اترا انہوں نے بچے کو اشارہ کیا وہ جا کے دو منٹ کے اندر پورا جگ جام شیرین کا لے کے آگئے ہیں بات سمجھ میں آریز جام شیرین تو سی بھی پیندے ہو نا وہ جام شیرین لے کے آگئے میں نے غلام عباس سے کہا بھئی یہ تو میٹھا ہے مجھے شوگر ہے اس میں سے چینی نکال لے یہ جو جام شیرین آپ میرے لیے لے کے آیا ہیں اس میں سے میٹھا نکال لے انہوں نے اس بچے کو اشارہ کیا بھی سادہ پانی لے وہ جانے لگا میں نے کہا رک جا میں نے کہا سادہ پانی نہ لے یہ سادہ ہو جائے گا اس میں سے میٹھا نکال لو اسی میں سے یہ جو جام شیری ہے نا سرخ رنگ کا شربت اس میں سے میٹھا نکال لو وہ پیچھے مڑ کے اس لڑکے کو کہتے ہیں حسیت علامہ صاحب صدی حسیہ کیڑی بلان آگئی ہے اب اس میں سے میٹھا کیسے نکلے یہ کوئی روڑی تو ہے نہیں کہ جیسے چمٹے سے پکڑ کے باہر کر لئیے توجہ ہے نا چیز اس میں سے میں کہا جی چنیوٹ کے مومن تو میٹھا نکال لیتے ہیں انہیں کہا جی جن نے اگل کیتی ہو بکواس کر دا ہے سارا پاکستان بھی مل کے آ جائے اے دے جو میٹھا نہیں کٹ سکتا اس میں سے جو میٹھا اس میں مل گیا ہے وہ میٹھا اس میں سے بہت کیوں نہیں نکل سکتا کہا جی گھل مل گیا ہے توجہ ہے میں سلطان رائی کے انداز میں نہیں مجلس پڑھتا میں بڑے آرام سے بات سمجھا کے سمجھ کے اور سمجھا کے پڑھتا ہوں سارا پاکستان بھی کٹھا ہو جائے تو اس میں سے میٹھا الگ نہیں کر سکتا کیوں گھل مل گیا ہے وہ نظر بھی نہیں آرہا گھل مل گیا ہے اور جو گھل مل جائے وہ الگ نہیں ہو سکتا ساری دنیا بھی اس سے میٹھا نہیں نکل سکتی میں نے کہا کمال آدمی ہو یار ڈال لیتے ہو نکال کیوں نہیں سکتے ہیں جب ڈالا ہے تو نکالو کہا ڈالنا میرا کام تھا نکالنا کسی کے بس میں نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی جی آگئی جی جگ تھا بھرا ہوا یہ اتنا بڑا جگ میں نے کہا جی یہ جو میٹھا گھل مل گیا ہے یہ آدھا جگ ہے تیسرا حصہ ہے چوتھرا حصہ ہے کتنا ہے اس نے کہا اس کی نس نس میں میٹھا گھل مل گیا ہے اب آپ یہ نہیں کہتے کہہ سکتے کہ اتنا میٹھا ہے یہ پھیکا ہے ایسے نہیں میٹھا جہاں تک پانی ہے وہاں تک میٹھا گھل مل گیا ہے اب اسے الگ بھی نہیں کر سکتے اور اس کا کچھ حصہ پھیکا بھی نہیں ہے اس کے ایک ایک کترے میں میٹھا گھل مل گیا ہے آل محمد فرماتے ہیں نانو خلط ناب نفسی ہم اس کی ذات میں یوں گھل مل گئے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا اللہ کون ہے علی کون ہے ہم اس کی ذات میں نانو خلطنا بے نفسی ہم اس کی ذات میں ہم آل محمد اللہ کی ذات میں گھل مل گئے ہیں اور جو گھل مل جائے اسے نکالا نہیں جا سکتا اور جب گھل مل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا میٹھا کہاں ہے جہاں تک پانی ہے وہاں تک میٹھا ہے توجہ فرما رہے ہیں اس میں میٹھا گھل مل گیا ہے اس سے کوئی الگ نہیں کر سکتا یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھنے والے کو وہ پانی نظر آ رہا ہے حالانکہ اس میں میٹھا شامل ہے آل محمد فرماتے ہیں ہم چودہ اس کی ذات میں گھل مل گئے ہیں تم پہچانی نہیں سکتے کہاں تک وہ ہے کہاں تک ہم ہیں توجہ فرما رہے ہیں کہاں تک وہ ہے کہاں تک ہم ہیں شیعہ کی بات چھوڑ دیں میں اہل سنت کے بہت بڑا امام امام شافعی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مات الشافعی ولیسا یدری علیون ربہو ام ربہ اللہ میں شافعی امام شافعی مر گیا مجھے مرتے مرتے خبر ہی نہ ہوئی میرا رب علی ہے یا وہ ہے یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں اس لئے تو کہہ رہے ہیں چونکہ آل محمد توحید میں گھل مل گئے ہیں اب آپ تقسیم نہیں کر سکتے یہ توحید ہے یہ ولایت ہے یہ رسالت ہے یہ نبوت ہے یہ اللہ ہے یہ آل محمد ہے میں آپ کے گھر کی مثال دیتا ہوں جو بندہ کسائیوں والا کام کرے اسے کسائی کہنا بری بات ہے جی اور جو نائیوں والا کام کرے اسے کیا کہتے ہیں نائی جو لوہاروں والا کام کرے لوہار اور اسے اس کے موں پہ کہو لوہار وہ برا نہیں منائے گا وہ مائنڈ نہیں کرے گا ایسا ہی ہے جی ایک بندہ آپ کے اس گاؤں میں داخل ہوا اور آ کے اجنبی تھا پہلی دفعہ آیا ہے اس نے کہا جی بشیر سے ملنا ہے اس سے سادہ مثال کوئی مائی کلال دے گا تو میں اس کو ہاتھ چوم لوں گا بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آپ کے گاؤں میں داخل ہوا اور اس نے کہا جی بشیر سے ملنا ہے انہوں نے کہا جی کیڑے بشیر نے ملنا ہے اتھے تھے تین چار بشیر نے کوئی باپ کا نام ولدیت اس نے کہا جی ہاں بشیر ولد نظیر کس سے ملنا ہے بشیر ولد نظیر اچھا اچھا تو پھر اس طرح کم ہونا بھی تسی بشیر لوہار نے ملنا ہے انہوں نے کہا جی لوہار کیا مطلب انہوں نے کہا جی کام جو لوہارانہ کرتا ہے کام لوہاروں والا کرتا ہے اس لیے ہم اسے بشیر لوہار کے نام سے جانتے ہیں تو جو کام کرتا ہے اسے اس کام سے پہچانا جاتا ہے میں پھیلا نہیں رہا مضمون کو ختم کر رہا ہوں ایک بندہ مدینے میں داخل ہوا اور داخل ہو کے ایک سے پوچھا میں نے علی سے ملنا ہے تسی کنوں دات دیں دے ہو جڑا کراچیوں آبے میں ذکر کر رہا ہوں آلِ محمد کا ذکر کر رہا ہوں مدینے میں داخل ہو کے کہتا ہے میں نے علی سے ملنا ہے کہا کون سا علی یہاں کتنے علی ہیں کوئی باپ کا نام کہا علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب کہا اچھا تو یہ کہو نا ہم نے علی رب سے ملنا ہے کہا علی رب کیسے ہے کہا رب والے کام جو کرتا ہے علی رب والے کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا علی رب والے کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا آپ سے پوچھ رہا ہوں کون سے کام ہے رب والے حضرت ابراہیم نمرود کے سامنے کھڑے ہیں اس نے کہا تو خدا کہلاتا ہے نمرود سے کہا اس نے کہا تو میں خدا ہوں ابراہیم کہتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو مردے زندہ کرتا ہے زندوں کو مارتا ہے تو رب ہے تو کر کے دکھا اس نے کر کے وہ ڈراما دکھا دیا کہ جسے موت کی سزا تھی چھوڑ دیا کہا آئے وے کھو یہ مرنالہ تھا میں زندہ کر دیتا ہے توجہ ہے یہ آگے حضرت ابراہیم جو کہتے ہیں انہوں چوپ لگ گئی ابراہیم کہتے ہیں میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے تو خدا ہے تو ذرا مغرب سے نکال خدائی کا دعوی ہے نا تو مغرب سے نکال تو قرآن کی اس آیت نے ثابت کر دیا کہ جو مغرب سے نکالتا ہے جو مغرب سے نکالے اسے رب کہا جا سکتا ہے دوسری دلیل قرآن سے حضرت ابراہیم اللہ سے کہہ رہے ہیں رب بیارنی کیفہ تو ہی الموتہ اے میرے رب مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے کس سے کہا ابراہیم نے رب بے میرے رب مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مردے زندہ کرنا ابراہیم کو بھی پتا ہے اللہ کا کام ہے مردے زندہ کرنا کس کا کام ہے رب کا کام ہے علی نے مردے زندہ نہیں کیے تو پھر رب کہنے میں کیا حرج ہے جام شیری میں نے پہلا لفظ کہا اس میں تین آئٹم ہوتے ہیں ایک تو میٹھا دوسرا اس میں ہوتا ہے پانی تیسرا ہوتا ہے رنگ ان تین چیزوں کو ملاو تو شربت جام شیری من جاتا ہے ٹھیک ہے جی کبھی آپ نے سنا ہو پھلاں زاکر صاحب ہمارے جلسے پہ آئے انہوں نے پانی کے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا آپ بزار میں جاؤ شاپنگ کرنے دکان بالے سے کہو بھئی ہمیں کوئی پانی کے رنگ کا کپڑا دو وہ کہا گیا بے وکوف ہو پانی کا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے پانی کا کبھی سنایا آپ نے نیلا پانی سبز پانی کالا پانی پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے فلان کی گاڑی پانی کے رنگ کی فلان کے کپڑے پانی کے رنگ کے پانی کا رنگ ہی نہیں ہے تو جس طرح پانی کا رنگ نہیں ہے اسی طرح توحید کا بھی کوئی رنگ نہیں میں چھوٹی چھوٹی شادہ سی مثالوں سے بڑے بڑے مسئلے حل کرنا چاہ رہا ہوں آج کی اس مختصر گفتگو میں پانی کا جیسے کوئی رنگ نہیں توحید کا بھی کوئی رنگ نہیں توحید بے رنگ ہے اور جب بے رنگ ہے تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو اٹھتیس ایک سو اٹھتی وَمَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ سِبْغَتًا اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا چھٹے بادشاہ سے پوچھا گیا یابن رسول اللہ اللہ کا تو رنگ ہی کوئی نہیں پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا جب رنگ ہی نہیں ہے فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رمز کی بات کر رہا ہے اللہ کا یا اللہ کی توحید کا کوئی رنگ نہیں اللہ جس رنگ کی بات کر رہا ہے اسے ولایتِ علی کہتے ہیں سبغت اللہ ہے وَمَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ سِبْغَتًا اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں میں آپ پیدا ہوئے ہوئے نہ مالک فرماتے ہیں کہ روزِ الَسْت روزِ اہد روزِ میساق جنہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے ان کو علی کی ولایت کے رنگ میں رنگ دیا جو مومن جس نے وہاں اقرار کیا تھا علی کی ولایت کا وہ جب دنیا میں آتا ہے تو علی کی ولایت کے رنگ میں رنگ کر آتا ہے جامِ شیری کا پورا جگ اس میں صرف دو ڈھکن میں نے ملایا جامِ شیری اس دو ڈھکن نے پورے جنگ کا رنگ بدل دیا جگ پورا مہترم دو کلوں کا اوپر ڈالے کتنے دو ڈھکن انہوں نے پورے جگ کا رنگ بدل دیا بظاہر علی چھوٹا ہے توجہ فرماری جگ کتنا بڑا اور دو ڈھکنوں کی کیا حیثیت ہے بظاہر علی تیسرے نمبر پر لیکن چھوٹا ہونے کے باوجود جب یہی رنگ توحید پہ چڑھا تو اس نے پوری بے رنگ توحید کو رنگدار بنا دیا توجہ فرماری توجہ ہے جی بظاہر آج تک آپ سنتے ہیں ممبروں پر علی واجب ہے علی واجب ہے علی واجب ہے پریشان ہو گئے ہیں جی سمجھ رہے جی علی واجب نہیں ہے ممبر کی قسم علی واجب نہیں اس علم کی قسم علی واجب نہیں واجب وہ ہوتا ہے جو کبھی ہو کبھی نہ ہو دن کے دس بجے نماز واجب نہیں توجہ فرمارے ہیں رات کے دو بجے نماز واجب واجب کسی وقت ہے اور کسی وقت نہیں ہے کسی پر ہے کسی پر نہیں ہے اگر آپ بڑے نام کو داد دیتے ہیں تو میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ دل میں فضائل ایسی علی سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو میرے اس جملے کو ضائع نہ کرنا محمد پر ہو سکتا ہے نماز واجب ہو حسین پر واجب نہیں تھی واجب ہوتی تو لائن میں لگتے ہیں پشتے محمد پر نہ بیٹھتے ہیں پشتے نبی پر بیٹھا ہے حسین اگر واجب ہے نماز حسین پر تو پڑھنی چاہیے تھے نا جماعت میں لگنا چاہیے تھے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کہ پڑھنی چاہیے تھی اگر واجب ہوتی حسین پر نماز واجب نہیں تھی حسین پشتے نبی پر بیٹھ گئے میں نے کبھی جملہ کہا تھا ایسے آگیا ہے سامنے تو کہتا جاؤں صحابیت پیچھے رہ گئی رسالت نیچے رہ گئی حسین اوپر آگئے سواجیو فرمارے ہیں یہ ہے حسین نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ کیوں پڑھتے ہیں اس کا پہلا لفظ جو مسلح پہ آکے کہتے ہیں وہی دلیل ہے کہ کیوں پڑھتے ہیں قربتن اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی اور مقصد ہوتا ہے دورقت نماز فرض وقت صبح پڑھتا ہوں واجب قربتن اللہ قربت کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اس لیے پڑھتے ہیں اللہ کے قریب ہو جاؤں زور کی اثر کی مغرب کی عشاء کی قربتن اللہ نبی نے جو کیا نیت کی تھی نبی نے بھی نیت قربت کی کی تھی نا قربتن اللہ اب آؤ سارے مدینے کی طرف رخ کر کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے نماز شروع کی تھی اللہ سے قریب ہونے کے لیے اب پشت پہ بیٹھے رسول بتائیں وہ قریب ہے یا یہ قریب ہے وہ زیادہ قریب ہے یا یہ قریب ہے تو رسول فرماتے ہیں آؤ مل کے سارے اللہ سے پوچھتے ہیں تو آواز پروردگار آئی میرا محمد نماز بھی میری مسجد بھی میری مسلح بھی میرا عبادت بھی میری واجب بھی میرا فرض بھی میرا سب کچھ میرا ہے سب کچھ میرا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھا رہے جب تک یہ مرضی سے نیچے نہ اترے جب تک جب تک یہ نہ اترے اپنی مرضی سے سجد سے سر نہ اٹھا یہ کس بات کی دلیل ہے یا اللہ تجھ سے زیادہ قریب کون ہے تجھ سے زیادہ ہم میں سے میں ایک مسئلہ اور ارز کرتا ہوں ہم میں سے اگر کوئی محبت آل محمد میں قتل ہو جائے تو اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْبَاتِ وَلْأَحْيَاءُنْ وَلَا قِلَّا تَشْعُرُونَ جو آلِ محمد کی محبت میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں آیت ہے جو آلِ محمد کی محبت میں قتل ہو جائے مارا جائے خدا کے کاغلوں میں وہ زندہ ہے تمہیں پڑھا ہے جی مار گیا ہے مردہ پڑھا ہوا ہے بے جان پڑھا ہوا ہے فرمایا نہیں وہ زندہ ہے وَلَا قِلَّا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں یہ ہے وہ جو کل ہم میں رہتا تھا آج ان کی محبت کے قتل ہوا آج ہمیں اس کا ہی شعور نہیں جو ہمارے جیسا ہے یا تم تھکے بیٹھے ہو یا گرمی محسوس کر رہے ہو میں اگلا لفظ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہیں اس کا شعور نہیں جو تم جیسا ہے جو تم جیسا ہے وہ ہماری محبت میں قتل ہو جائے تو تمہیں اس کا شعور نہیں جو تمہارے جیسا ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ان کا شعور ہے جو اس جیسے ہے ان کا شعور ہے آپ کو مجھے جو اس جیسے ہیں اس جیسے نہ ہوتے تو بجہ اللہ کیوں ہوتے اس جیسے نہ ہوتے تو ید اللہ کیوں ہوتے اس جیسے نہ ہوتے تو آنکھیں آین اللہ کیوں ہوتی اس جیسے نہ ہوتے تو ان کا جسم بدن نفس اللہ کیوں ہوتا توجہ فرما رہے ہیں دوستو یہ آل محمد ہیں میں نے پہلے بھی لفظ کہا ہے پھر کہنا چاہ رہا ہوں علی واجب نہیں واجب کبھی ہے کبھی نہیں کسی پر ہے کسی پر نہیں علی واجب نہیں تو پھر کیا ہے اور فیصلہ کریں علی واجب نہیں اور وگلہ لفظوں وہ تو تکلفاں کہتے ہیں واجب نہیں آجب ہے آجب کیا ہوتا ہے علی نہ آجب ہے نہ واجب ہے جب نہ علی واجب ہے نہ آجب ہے تو پھر علی کیا ہے علی فطرت ہے میرے ایک دوست اٹھنگر داکٹر میں اس کے پاس بیٹھا تھا اتفاق سے اوپر سے دو تین لوگ آئے کٹھے آگے پیچھے ایک نے گھوڑے کی باغ پکڑی ہوئی تھی دوسرے نے توتہ پکڑا ہوا تھا توجہ ہے تیسرے نے گھدہ پکڑا ہوا تھا چوتھے نے ریڑی پہ پنجرہ رکھ کے شیر اس میں بند کیا ہوا تھا داکٹر صاحب نے ان سے پوچھا بتاؤ بھے کیوں آئے ہو اس نے کہا جیے کوئی ایسا انجیکشن لگائیں یہ توتہ ٹائن ٹائن کرتا ہے توتہ ٹائن ٹائن کرتا ہے اس کی ٹائن ٹائن بند ہو جائے اچھا اس نے کہا بھئی تیرا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا جی یہ گدہ ہے ہینگتا ہے کوئی ٹیکہ لگاؤ ہینگ نہ بند ہو جائے بھئی تم شیر کیوں لے کے آئے ہو کہا یہ دھاڑتا ہے اس کا دھاڑ نہ بند ہو جائے تو ان سب کی سن کے ان کو کہتا ہے ٹیکے انجیکشن دوائی کی انہیں نہیں تمہیں ضرورت ہے بے وقوفوں گدہ جو ہنگتا ہے یہ اس کی فطرت ہے فطرت کا رخ ٹیکہ لگانے سے نہیں مڑتا یہ جو شیر دھارتا ہے یہ اس کی فطرت ہے یہ توتہ ٹائنٹائن کرتا ہے یہ اس کی فطرت ہے فطرت کے لئے کوئی دوائی مائی کلال کوئی ڈاکٹر کو حکیم آج تک نہیں بنا سکا فطرت کا رخ نہیں موڑا جا سکتا چودہ سو سال ہو گئے بے وقوفوں کو سر جوڑ کے سوچتے سوچتے یہ علی علی بڑا کرتے ہیں توجہ نہیں فرمائی یہ شیعہ علی علی بڑا کرتے ہیں کوئی حل سوچنا چاہیے میں کہتا ہوں اپنا دماغ کا علاج کرا علی فطرت ہے ہم جو علی علی کرتے ہیں علی فطرت ہے واجب کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کسی پر ہوتا ہے کسی پر نہیں ہوتا علی فطرت ہے اور فطرت تیری سرشت میں شامل ہے تیری تینت میں شامل ہے تیری خلقت میں شامل ہے علی کس میں شامل ہے فطرت میں تینت میں خلقت میں اس لیے تو ہم علی علی کرتے ہیں ہماری فطرت ہے فطرت سے ہمیں کون ہٹا سکتا ہے کون ہٹا سکتا ہے ہمیں علی فطرت ہے کالی مجھے ایک صاحب نے پوچھا وہ جی دو مرد عورت میاں بیوی نے مرد عورت انہوں نے گناہ کیا اس میں سے بچہ پیدا ہوا عورت مرد کو سزا ملے گی میں نے کہا ملے گی کہا جی وہ بچہ جو بیچ میں سے پیدا ہوا ہے وہ تو بے قصور ہے اس کا کیا قصور ہے گناہ عورت مرد نے کیا ہے بچہ بے قصور ہے میں نے کہا نہیں بچہ بے قصور نہیں اصل قصور بچے کا ہے توجہ ہے جی آوکیاں گلہ میں سن لیندے ہو توجہ ہے نا جی مرد عورت کا قصور ہے کہ بچے کا میں نے کہا پہلا قصور وار بچہ ہے دوسرے قصور وار یہ ہے اس کا قصور بات نہیں ہے اس کا قصور ظاہری ہے کہا کیسے میں نے کہا غور سے سننا میری بات جب روزِ اللہ نے کہا تھا میری توہید کا اقرار کر میرے نبی کی نبوت کا اقرار کر علی کی ولایت کا اقرار کر جو اس دن اڑ گیا تھا کہ میں تو علی کو نہیں مانتا اللہ نے کہا میں ب ki دنیا میں حرامی بنا کے بھیجوں گا تو اجید ہے میں ب tiنے دنیا میں ایسے بھی بھیجوں گا حرام زادہ بنا کے بھیجوں گا آپ کے سامنے مثال ہے غدیر میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مجمع یا ایک لاکھ چالیس ہزار کا مجمع تھا اکثر انکار کر گئے تھے کر گئے تھے نا ولایت نہیں نہ مانی تو پھر اکیلہ عذاب حارس بن نامان فیری بھی کیوں آیا جنہوں نے ولایت نہیں مانی سب پہ عذاب آتا اس اکیلے بھی کیوں کہا جو جو دل سے انکار کرے اللہ بھی اس کا پردہ رکھ لیتا ہے وقتی طور پر لیکن اس نے علل اعلان آکے رسول سے جگڑا کیا تھا کہ تُو نے نماز کہی ہم نے پڑھی روزہ کہا ہم نے کیا حج کہا ہم نے پڑھا زکاة دی ہم نے نکالی اب علی کی بلایت پیچھے رہ گئی تھی یہ بھی تم نے ہم پہ جب رسول سے لڑا پھر اللہ نے عذاب سے اسے سفن سفا کر دیا تو یہ جو حرامی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں یہ بھی وہاں اللہ سے لڑتے ہیں میں علی کی بلایت نہیں مانتا کہا میں بھی حرامی بنا دوں گا توجہ فرما رہے ہیں دیکھو زال کا فضل اللہ ہے یعطی امین شاہ علی کی بلایت اللہ کا فضل ہے ایک پٹھے کترہ ناڑے نو بلایت دے دوے اور کرسی صدارت پر بیٹھا ہوا علی کی بلایت سے محروم ہو جائے ایک پاندی مال دنگر رکھنے والا دہاتی پینڈو اگر اللہ کا فضل اللہ اسے پسند کرتا ہے تو یہاں کھید میں بیٹھے ہوئے کو علی کی بلایت دے دے اور اگر جسے وہ پسند نہ کرے وہ بزیر آزم کی کرسی پہ کیوں نہ ہو اسے علی کی بلایت کی ہوا بھی نہیں لگتی یہ اللہ کا فضل ہے جو میں یہاں پہ کھڑا پڑ رہا ہوں ایسی پڑ رہا ہوں دو مچھلے نہ دیکھا کرو یہ بندہ لاہور سے آیا ہے یہ کراچی سے آیا ہے یہ پشاور سے آیا ہے میں ذکر کر رہا ہوں جو گھر سے اس نیت سے آئے ہو کہ ذکر سننے جا رہے ہیں تو پھر ذاکر کی بات سن آج سے بائیس سال پہلے کی ایک ہوتا ہے شکری شاگرد ایک ہوتا ہے فکری شاگرد شکری شاگرد وہ ہوتا ہے جس کے آگے شاگرد شکر رکھتا ہے یہ میرے اشتاد ہو گئے میں نے آج تک شکر نہیں رکھی کسی کے آگے لیکن میرا فکری استاد جسے میں مانتا ہوں آغا نسیمہ باس رزوی حالو مقامو بائیس سال کمز پہلے کی بات ہے قبر میں چلے گئے نسیم صاحب بھی طالب جہوری صاحب بھی طالب جہوری صاحب نے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو انہیں ایک بات کی ممبر پر انہیں کہا کہ غدیر کا جو مجمع تھا ممبر پہ دو مولا کھڑے تھے نبی مولا علی مولا ٹھیک ہے جی ان مولاؤں کی نسل چلی کے بند ہو گئی چلی وہ مولا زادے اور جو نیچے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جہوری صاحب نے جو نیچے بیٹھے تھے وہ سب غلام زادے دو نسلیں چلی گدیر سے میں نے یہی مسئلہ نسیم صاحب کے سامنے رکھا لاہور میں میں نے کہا جی میرے نزدیک نسلیں دو نہیں چلی تین چلی جب میں نے وضاحت کی تو انہوں نے مجھے تھاپڑا مارا شاباش جوہری صاحب آئے تو انہیں بھی متوجہ کرنا اتفاق سے مہینے بعد جوہری صاحب بھی لاہور آگئے میں تب لاہور رہتا تھا تو میں گیا ان سے ملنے میں نے کہا جی آپ نے فلان تقریر میں کہا ہے کہ غدیر سے دو نسلیں چلی میں کہتا ہوں تین چلی انہوں نے کہا کیسے اور میں نے منوایا منوایا وہاں پہ یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ ہو جائے کیسے تین میں نے کہا جی میں ثابت کرتا ہوں کہ جو اوپر کھڑے تھے دو مولا ان کی نسل چلی مولا زادے جنہوں نے علی کو مولا مانا وہ غلام زادے جو کہہ کر مکر گئے وہ حرام زادے دو پیسے تلی جو کہہ کر مکر جائے وہ بھی غلام ہوتا ہے یہ ہیں علی واجب نہیں ہے علی فطرت ہے توجہ ہے آپ کی ختموں کی بات اور محمد والے محمد بلانتار سلواللہ سلواللہ محمد والے بسم اللہ بسم اللہ دو منٹ مجھے لے نا ہے جی آپ جو نال علی دے بٹھ رکھنا ہے بھارک بردہ بھارا وہاں جو نال علی دے بٹھ رکھنا ہے بھارک بردہ بھارا اسی پہ آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی علی واجب نہیں علی فطرت ہے واجب کبھی ہے کبھی نہیں کسی پر ہے کسی پر نہیں علی فطرت ہے وہ تیری سرشت میں شامل ہے وہ تیری تینت میں شامل ہے تیری خلقت میں شامل ہے کبھی نہ کہا کرو علی واجب ہے یا آجب ہے واجب تو شروع فروع سے شروع ہوتا ہے علی فروع میں نہیں علی اصول ہے واجب مستحب مبا حرام جائز نجائز اس کا تلق فروعات دین سے ہے ختم ہو گئی بات میں نے مجلس پڑھ لی ابھی مکمل نہیں ہوئی مکمل تب ہوگی جب آپ کی آنکھ بھیگے گی جب آپ کی آنکھ تر ہوگی زاکرین پڑھتے ہیں ایک مثال چھوٹی شئی وہ کوئی بھی دوڑا پڑھیں تو تم رو پڑھتے ہو لیکن جب وہ کہتے ہیں جی میں احمد بخش بھٹی کا دوڑا پڑھ رہا ہوں تو آپ کوئی مرکت میں مزید اضافہ ہوتا ہے یا وہ کہتے ہیں باوہ نظر جھنڈیر کا بند ہے تو آپ مزید روتے ہیں ایسے یہ وہ مرسیہ جو حسین اپنا خود پڑھے شبیر نے اپنا مرسیہ بھی پڑھائے لیکن دو لفظ کا اگر تمہارے دل میں قبر شبیر ہے تو یہ دو لفظ کا مرسیہ جو شبیر نے اپنا پڑھا فرماتے ہیں اوہ میرا رونے والا مجھے یوں ہی نہیں مارا گیا انا قتیل العبرا مجھے رولا رولا کے مارا گیا کبھی نانا کا مزار چھوڑتے ہوئے کبھی ماں کی قبر چھوڑتے ہوئے کبھی خدا کا گھر چھوڑتے ہوئے کبھی رستے میں مسلم کا قتل کی خبر سن کر قدم قدم پہ مسلمانوں نے مجھے رولا رولا کے مارا سب سے زیادہ کب روئے کہاں روئے علامہ بشیر فاتح تیکسلا کہاں روئے سب سے زیادہ فرماتے ہیں جب ننی سی قبر بنا رہے تھے جب چھوٹی سی قبر بنا رہے تھے تب شبیر بہت روئے اور نانا کے مدینہ کی طرف رکھ کر کے کہتے ہیں نانا تیری شریعت کہتی ہے قبر بند کر لو تو پانی چھڑکاؤ حسین کے پاس پانی تو نہیں میں آنسوں کا چھڑکا کر رہا ہوں اللہ علانہ اللہ علیہ القوم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مومنین انشاءاللہ تعالی آٹھ جون دیرہ عمر کا برد زیادہ یہ اس گاؤں کے ساتھ دیرہ دس جون شاہ نواز کلونی تھٹی موچیاں چنیوٹ بارہ جون مرزا بھٹیاں اٹھارہ جون امام بارگاہ شاہ نجف اس میں پورے ملک سے نامور زاکرین وائزین خطاب فرما رہے ہیں ستائیس جون میرے شہر سرگودہ امام بارگاہ بلاک نمبر ساتھ سرگودہ اس مجلس عذاب میں پورے ملک سے نامور زاکرین وائزین کے علاوہ عزت امام جناب رئیس شورا شوکت رضا شوکت صاحب انشاءاللہ اور اس کے علاوہ یارہ ذلحج موضہ تھابل یہ مرزا بھٹیاں کی چار پسکٹھی ڈیٹیں بتا رہا ہوں چار جولائی پچیس محرم نو ذلحج اٹھائی سفر اور بھائی ریاض اٹھائی سفر گرنا کلونی سیال موڑ سارا دن رات پورے ملک پاکستان سے زاکرین وائزین خطاب فرمائیں گے اور سات جون بہر کے بہر کے سرگانے یہاں بھی مجلس سے عذا ہوگی بار محمد والے محمد صلوات شیر عرض کر رہا ہوں کہ ہر کسی کو دولتِ عشقِ حیدر ملتی نہیں ہر کسی کو دولتِ عشقِ حیدر ملتی نہیں یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کر وضاحت کے لیے تائید کے لیے میں ملتمس ہوں رئیس شورا حمدِ اہل بیت عزتِ ماب جناب شوکت رضا شوکت صاحب بارگاہ آلِ محمد میں سعیدِ ذکر ادا کریں گے ان کے علاوہ انشاءاللہ محمد عصاق ترابی صاحب سید نجم الحسن شاہ صاحب نو تک و دیگر ذاکرین انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے برعظمتِ آلِ محمد صلوات بہروانی 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 درود پڑھ دیں ملکِ بلند آواز